اسلام علیکم ساتھریکار نمسکار آہ دیکھئے فتح بھول سکردہ دین الہی اس لال پتھر کی عمارت کو بولا جاتا ہے دیوانے خاص یہ اکبر کے سمعے کا کونفرنس ہال ہوا کرتا تھا اور بادشاہ اکبر اپنے نو منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر میٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سمعے کا پارلیمنٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا اس کو اگر آپ باہر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو دو منزلی عمارت نظر آئے گی اور اگر آپ اس کو اندر سے دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک ہی منزل کی عمارت ہے تو ہم لوگ اب دیوانے خاص کے اندر آ گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اکبر کے سمعے کا میٹنگ روم ہوا کرتا تھا تو میٹنگ میں حصہ لینے والے سبھی لوگ نیچے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اوپر والے حصے میں بیٹھتے تھے اوپر میں بیچ والے حصے میں اکبر بیٹھا کرتے تھے اور جو آپ کو چاروں سائٹ میں بالکنی دیکھ رہی ہے یہاں پر ان کے نو رتن یعنی کی ان کے وزیر بیٹھا کرتے تھے جو تھے بیربل، تانسین، ابول فضل، فیزی، مانسنگ، ٹوڈرمل، ملہ دوپیازہ، عزیع الدین اور عبدالرحیم یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اکبر نے ساتھ الگ الگ دھرموں کی چیزوں کو اتارا ہے سب سے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جین دھرم کا ڈیزائن یہ جو زگ زگ لائن جا رہی ہے وہ ایک ایرانی یعنی یہ پرشن ڈیزائن ہے جو بڑے آرک بنے ہوئے ہیں وہ ایک مسلم ڈیزائن ہے چھوٹے آرک کرسچن ڈیزائن ہے کھڑک بنا ہوا ہے وہ سکھزم کے لیے ہے اور لوٹس جو بنا ہوا ہے وہ ہندویزم کے لیے ہے اور سب سے نیچے والے حصے میں کراؤن آف بودھا بنا ہوا ہے جو کی بودھزن کے لیے ہے اس طرح سے اکبر نے یہاں سات دھرموں کو شامل کیا اور ایک دھرم بنایا جس کو بولا گیا دینِ الٰہی لیکن اس دھرم کے زیادہ فالوورز نہیں نکل پائے تو اکبر نے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی دھرم میں یقین کیجئے لیکن آپس میں آپ مل کر رہی ہے تو یہ جو پلر ہے اکبر کے دوارہ شروع کیے گئے دھرم دینِ الٰہی